پاکستان ٹیم کا وشو کپ دو ہزار تئیس میں برا حال ہوا آپ کو بتا دے کہ ٹیم بے حد خراب ردرشن کرتے ہوئے اس بار کہ وشو کپ سے باہر ہو گئی اب وشو کپ سماپ تو ہو جانے کے بعد ان کے سلامی بلے باز امام الحق تیان ہیں اپنے دوسری پاری خیل نکلے یعنی کی ان کا اس شکروار پچیس نومبر کے دن نکاح ہونے والا ہے ریسپشن کی بات کرے تو وہ اگلے دن یعنی کی چھبیس نومبر کا رہے گا لیکن شادی سے پہلے امام الحق کی مصیبت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے جناب ایک بار پھر سے اپنی حرکت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں دراصل میں امام الحق کی پرائیویٹ چیٹ ایک بار پھر سے لیک ہو گئی ہے لگتا ہے جناب کو اس طرح کی باتیں کرنے میں کافی سخون ملتا ہے ان سے وشو کپ میں رنوں کی امید تھی اور ٹیم کو جیت دلانے کی امید کی جا رہی تھی لیکن اس کے اولٹ ہو گیا سوشل میڈیا پر ان کا بھانڈا پھوٹ گیا پرائیویٹ چیٹ ان کی لیک ہو گئی جس کے بعد سے ہی اب ایک بار پھر ان کا کافی مزاگ بنایا جا رہا ہے لیکن امام الحق کے لیے یہ کچھ نیا نہیں ہے اور وہ کیوں؟ سال 2019 میں بھی امام الحق کی پرائیویٹ چیٹ لیک ہوئی تھی اب اس میں کیا لکھا ہے؟ کس بارے میں بات کر رہی ہے؟ یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پرائیویٹ چیٹ ہے تو اسے تھوڑا سا پرائیویٹ بھی رکھی لیتے ہیں باقی اگر آپ کو ان کی پرائیویٹ چیٹ پڑھنی ہے تو سوشل میڈیا پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر اویلیبل ہیں آپ کو بتا دے کہ امام الحق 25 نومبر کے دن شادی کر رہے ہیں ایسے میں کیا پرائیویٹ چیٹ کی وجہ سے ان کی شادی پر اثر پڑے گا؟ آخری بار جب ان کی پرائیویٹ چیٹ لیک ہوئی تھی تب پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں سب کے سامنے مافی مانگنے کے لئے کہا تھا تب جا کر ان کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بجھ پائی تھی لیکن کیا ایک بار پھر سے ان کی ٹیم میں جگہ خطرے میں پڑ جائے گی ان کی اس طرح کی حرکت کو لے کر ویسے امام کا تو پتہ نہیں لیکن سوشل میڈیا پر جو جو ان کی چیٹ کو پڑھ رہا ہے وہ کافی مجھے لے رہا ہے باقی ان کو شادی مبارک اور آنے والی جیون میں وہ کچھ اور بہتر کریں اور اس بار اس طرح کی چیٹ نہ ہی کریں تو ٹھیک رہے گا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا کے ذات